جائن ساتھیوں میرا نام ہے سلمان مرزا اور میں آپ سبی کا سلمان مرزا افیشل یوٹیوب چینل میں بہت بہت ساغت کرتا ہوں اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگے ایسے سی جیڈی کے ریزلٹ کے بارے میں آپ لوگوں کے اگزام پر ہوئے ڈیڑھ مہینہ ہو چکا ہے آپ لوگ کے صبر کا باندھ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو ٹوٹ رہا ہوگا لیکن آپ لوگ پتا ہونا چاہیے کہ جو ایسے سی ہے ایسے سی تھوڑا سا سمیں لیتا ہے اپنے اگزام کرانے میں اگزام کرانے کے بعد آپ کے فیزیکل میں تھوڑا سا سمیں لیتا ہے تو آپ لوگوں کا اگزام ہو چکا ہے آپ لوگوں کا ریزلٹ بس یہ سمجھ لو آپ لوگ اب بہت جلدی آنے والا ہے اپریل اپریل میڈ اپریل پندرہ اپریل سے پہلے پہلے آپ لوگ کے اگزام آنے کی پوری پوری سمبھا ہونا ہے اپریل پندرہ تارک سے پہلے پہلے آپ لوگ کا ریزلٹ آ جائے گا آئی ہوپ آپ لوگ اپنی تیاری بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے اپنی ریز کی تیاری اچھے سے کر رہے ہوں گے اپنے فیزیکل کو مینٹین کر رہے ہوں گے آپ لوگوں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر تھوڑی سی بھی کنفیوزن ہیں کہ یار میں اپنی ریز کی تیاری کروں یا نہ کروں آپ اپنا رو مارکس اپنے سارے کی ساری ریٹیز کمنٹ بوس میں ضرور لکھے ویجے میں آپ لوگ کو وہاں پر ضرور بتاؤں کہ آپ لوگ اپنے ریز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اپنا دھیان آپ لوگ اپنے فیزیکل میں لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے بات رہی ہے آپ لوگ کی کٹ آف کے اور بات رہی ہے آپ لوگ کی نورملائیجیشن کی نورملائیجیشن آپ لوگ کے لئے پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگ کی ایکوریسی اگر اچھی رہی ہے تو آپ لوگ کی نورملائیجیشن میں اچھے مارکس ملنے والے اتنا میٹر اس پر بھی نہیں کرتا ہے کہ آپ لوگ کی صرف کتنی ایزی رہی ہے نہیں لیکن آپ لوگ کی ایکوریسی کو پر بہت زیادہ ڈپینڈ ہوتا ہے اگر آپ لوگ ایکوریسی اچھے تو آپ لوگ کی نورملائیجیشن اچھ جائیں گے اس لئے میں کہہ رہا ہوں اپنے مارکس آپ نے کتنے صحیح کیے کتنے غلط کیے کونسی سکیٹس تو سارے کے سارے کمنٹ باکس میں لکھے بھی انہا آپ لوگ یا پھر ٹیلی گرام پر جوین کر کے وہاں پر لکھے بھی انہا ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے تو آپ لوگ میں اس کا جواب وہاں پر دوں گا آپ لوگ کے مند میں تو کنفیوزن ہوگی شاید دور ہو جائے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اپنی تیاری بھی نہ کریں اور آپ لوگ کا نام بھی آ جائے آپ لوگ کے نمبر بھی کٹ آف کے اندر آ جائیں تو ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو ایک پرسنٹ بھی چانس ہے تو آپ لوگ اپنی ریس کی تیاری اپنی فیزگل کی تیاری کو کرتے رہنا ہے بات کرے گر آپ لوگ کی کٹ آف کی تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اگر آپ لوگ کے نائنٹی فائف یا ہینڈر سے اوپر مارکس ہیں بچانوے ہیں یا ہینڈر ہیں میں جنرل یہ بات کر رہا ہوں باقی سب لوگ اس کے حساب سے ایڈجس کر لینا تو آپ لوگ اپنی ریس کی تیاری کرنا شروع کریے اپنی فیزگل کی تیاری پر اپنا دیان دیجئے آپ لوگوں کو نورملائیشن کے مارکس بھی اچھے ملیں گے کومپیٹیشن بھی پچھلی بار سے کھڑا سا کم ہے پچھلی بار زیادہ کومپیٹیشن تاہیز بار اتنا کومپیٹیشن نہیں ہے تو آپ لوگوں کو اپنی ریس کی تیاری کرتے رہنے ہیں کمنٹ بوک سے مجھے بتاتے رہنا اپنی ریس شروع کر دی اپنا فیزگل کی تیاری سٹارٹ کر دی تو آپ لوگوں نے ایک بار جرور بتانا میں اپنا پرانے ایکسپرینس آپ لوگوں کے ساتھ پورا شیئر کروں گا کیسے میں نے کم سمیے میں پرائیوٹ جوب کرتے کرتے اپنی ریس کی تیاری کی اور میں ریس نکال پایا وہ سارے ایکسپرینس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا شاید وہ آپ لوگ کے لئے کہیں ناکہی بینیفیٹ بینیفیشل رہیں گے آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کے ڈائیٹ پلین کے بارے میں بات کریں کیسا آپ لوگوں نے اپنے ڈائیٹ پلین کو رکھنا ہے فیزگل کے ساتھ اپنا ڈائیٹ پلین کس طریقے سے آپ لوگوں نے اوپر نیچے مینٹین کر کے رکھنا ہے جو کی بہت زیادہ میں ایمپورٹنٹ ہول پلے کرتا ہے آپ لوگ کی فیزگل کی تیاری میں اس کے علاوہ ایسے ایسے جیڈیس ریلیٹیڈ لیکن ویڈیو کو لائک جروہ کرتے رہے سبسکرائب کرتے رہے تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں ملتی رہے اور آنے والی جو میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو پورا پورا پتہ لگتا رہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جائے ہن جائے بھارت